اور دوسرے آپ کی جانی پہچانی شخصیت مسٹر اے کے مشرا کئی بار اس پروگرام میں آ چکے ہیں آپ ان کو بڑے ڈیفرنٹ ٹی وی چینلز کے پروگراموں کے اوپر بھی دیکھتے ہو اے کے جی اپنی انڈیپنڈنٹ رائے رکھتے ہیں سب سے پہلے تو میں چاہوں گا اے کے جی آپ کو بہت دھارمک سنستاؤں کے ساتھ بھی آپ جڑے ہوئے ہیں اور آپ کو دھارمک دنوں کے بارے میں بہت مہتو پتا ہے اگر تھوڑا سا آج آپ مکر سنکرانتی کے بارے میں بتائیں تو بڑی خوشی ہوگی ایک سب دنیوات آپ کو آپ کے درستوں کو پناڑا کے سارے جو انگریز پاپولیشن ہے ان کو اور بھارتیوں کو بھی مکر سنکرانتی کی شکتہ میں دیکھیں بھارت میں اگر دیکھا جائے کہ جب ایک چینج ہوتا ہے نئے سال کی جب شروعات ہوتی ہے تو دھارمک مہتو یہ ہے کہ یہاں پہ سورے اترائین ہوتے ہیں اور مکر سنکرانتی کے پہلے تک مکر سنکرانتی لگنے کے بعد لگ بھٹ سارے شب کام شروع ہو جاتے ہیں پریاغ راج میں کم بھمیلا بھی ابھی آپ دیکھیں گے وہ شاید پندرہ اندرہ تاریخ سے کب سے وہ جو شروع ہونے والا ہے اس کے بااد ایک بڑا ہسٹورک پوائنٹ میں آپ کو بتاؤں گا مہا بھارت سے جو کہ بہت انوکھی چیز ہے مجھے بھی پتا چلی کہ جب بھیس میں پتا مہا جی شر سایہ پہ لیٹے ہوئے تھے اپنے پران نہیں تیاغے تھے تو اپنے پران کو تیاغنے کے لیے انہوں نے اس چیز کا ویٹ کیا تھا مکر سنکرانتی کا سورے کے اترائین ہونے کا ویٹ کیا تھا اب خگولی اگر حساب سے یہ دیکھیں گے تو سورے اترائین اور دکھڑائین دکھڑائین کا جو ہے وہ چلنے کا یہ اس کا اپنا ایک الگ ہے اور اس دن یہاں پہ لوگ ندیوں میں جا کے تالابوں میں جا کے سورے دیو کی اپاسنا کرتے ہیں ارگ دیتے ہیں اس کے اپنے سائنٹیفک ریزنس ہیں ہم لوگ جب تھے تو جاتے تھے گنگا جی میں سنار وغیرہ کرتے تھے گننا اولنا یہ سب چیزیں لے کر کے آتے تھے تو یہ ایک چھوٹا سا پریچہ تھا مکر سنکرانتی جو بھارت میں منائے جاتا ہے دوسری ایمپورٹنٹی اس دن تل گڑ وغیرہ کھایا جاتا ہے اس کا سائنٹیفک ریزن یہ ہے کہ اس وقت موسا میر آتا ہے اور آئر وید کے حساب سے جو شریر کو چاہیے تل گڑ اس طریقے کی چیزیں گڑ میں ویٹائمین ڈی بہت زیادہ پایا جاتا ہے ویٹائمین ڈی بہت زیادہ پایا جاتا ہے اس کی شرکرہ اس کا شرکر بہت ایمپورٹنٹ بہت اندھا قوالیٹی کا ہوتا ہے جو بہت تیجی سے باڈی میں گل جاتا ہے تو اس لیے ایسے کمبینیشن کو تیار کیا گیا ہے آج کے دن سے ہماری فوڈنگ ہے بھی بدلنا شروع ہو جاتی ہے یہاں رتیوں کے حساب سے فوڈ چلتا ہے وہ بھی آج کے دن سے چینج ہوتا ہے ملرہ جی دنیا باد آپ کا سب کچھ یہ بتانے کا ملرہ صاحب ان کا یہ کہنا ہے کہ پریواروات جو ہے وہ ہمارے بیجے پی میں نہیں چلتا لیکن ہم نے دیکھا کہ جب انہوں نے ایس پی مہوریا کو جوائن کروایا ایس پی مہوریا جہاں ایم ایل اے بن کے منسٹر بنے وہی پر انہوں نے ان کی لڑکی کو ایم پی کی ٹکٹ بھی دی یہ تو ایک پک تھا دوسرا پک میں آپ سے جانا چاہتا ہوں کہ کیا آپ کو لگتا ہے اس وقت یو پی میں جس طریقے سے بی جے پی ٹوانٹی سیونٹین میں زوروں شوروں سے آئی تھی سب کو جوڑ کر آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کہیں نہ کہیں درے درار سی پڑ گئی ہے اس کو درار نہیں بولیں گے میں یہ مانتا ہوں کہ بھاجپا کے ستا ساتھ اور بھی جتنی بھارتی لوگتنٹ کی بات کروں جتنی بھی پارٹیاں ہیں وہ اس چیچ کو سمجھتی ہیں اور مینٹلی وہ پریپیر رہتی ہیں اس چیچ کے لیے بھاجپا میں بھی پہلے جو ہے بہت سارے لوگ آئے تھے اس کے کلاسیکل ایکزامپل آپ دیکھئے جو سب سے بڑا چہرہ میں مانتا ہوں سندھیا جی رہے اور راجستان سے بھی پوشش ہوئی تھی لیکن وہ ناکام ہو گئی وہ ایک دیفرینٹ چیز ہے فیلیور اور فرکسر تو اب یہ اس کو میں بیتگک طور پر تو میں سپورٹ نہیں کرتا ہوں میں پتی پلور اس کنڈیڈیٹ کے اوپر پوششن اٹھاتا ہوں جو پانچ سال دس سال یا جس پارٹی نے جس کو آگے بنایا اور ایکا ایک کوئی آروب لگا کر کے وہ نکل جائے اس کے پیچھے کارن ہے اگر آپ پارٹی نے آپ کی سنستان آپ کو سیچا ہے تو اگر آپ تھوڑا بیک فوٹ پہ ہوتے ہیں تو آپ کو وہ سہن کرنا چاہیے وہ جھیلنا چاہیے ایک اپنا جو ہے ڈیڈیکیشن ہونا چاہیے رہی بات اب اس سے فائدہ اور نقصان کس کو ہوگا ہم یہ بھی گڑی کر لیتے ہیں ابھی تو آنے جانے کا موسم لگا ہوا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہیں کہیں نہ کہیں میں کسی پارٹی کا فیور نہیں لے رہا ہوں ان پچھلے سات سالوں میں جو پولٹیکل چیلنجز ہوتے ہیں دیکھیں چیلنجز بھاشپا کے ساتھ بھی ہیں اور نئے طریقے کے چیلنجز چیلنجز سپا بسپا ہر ایک پارٹی کے ساتھ چیلنج ہے جو چیلنجز کو منز کر لے وہ کھلاڑی اب بھاشپا نے اپنے تنتر کو پچھلے سات سال میں بھاشپا نے ایک کام بڑا بکو بھی کیا ہے انہوں نے اپنے پورے سسٹم کو تنتر کو اتنا مجبوط کر لیا ہے گراؤنڈ لیبل پہ ہر جلے میں ان کے ڈسٹک کاریالیں بن گئے ہیں مین پاور پورے ہو گئے ہیں بوت مینیجر اگزیکیٹیو سب کچھ ہو گئے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ کٹھن سے کٹھن پرستی اور چنوتیوں کا بھی یہ سامنا کر لیں گے اور یہ مینیج کر لیں گے آنا جانا غلط ہے یا بھرا ہے پریبار بات ہے کی نہیں ہے وہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے ایسا نہیں کہ بھاشپا میں پریبار بات کو سپورٹ نہیں ملا کچھ راجنیتک کارنوں کے کارن دیکھیں ایک چیز ہے جیسے آپ کوئی بوٹل مگرہ کھریدتے ہیں کھانے پینے کا سامنا اس میں لکھا رہتا ہے ایڈیٹ فلیور پرمیسیبل ایک شب د ہوتا ہے راجنیت کی یہ بیڈم بنا ہے کہ چناؤ جیتنا آپ کے لیے جروری ہے اگر راجنیت میں رہنا ہے تو what is پرمیسیبل اب تو ہی تک پرمیسیبل لیبل جو ہے اس لیبل تک اگر ہو تو میں سہی مانگتا ہوں اور وہاں جا کے کسی دوسری پارٹی میں جا کے نسٹا کے ساتھ نسٹا مطلب دیس کی نسٹا کے ساتھ میں بول رہا ہوں پارٹی میں بغاوت کریے لڑیے ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے بوٹر کے کارن میرا یہ ماننا ہے آپ کسی بھی پارٹی میں رہی ہے روز پارٹی چینج کریے لیکن آپ کی کرتب نسٹا دیس کی طرف ہونی چاہیے تو میں اس کو برا نہیں مانگتا ہوں مشرا جی اس میں کوئی شک نہیں ہے یعنی کہ ان کا جو سٹرکچر ہے وہ نمبر ایک نہیں ہے ساری پارٹی پارٹی ان کے بہت بیچ ہیں لیکن صرف الیکشن میں جو پچھلے پانچ سال کی کارویی ہے وہ ہی کاؤنٹ نہیں ہوتی اس وقت جو وہاں پر انفلیشن ہے آج میں فگر لیٹس فگر پڑھ رہا تھا کی ہائیست انفلیشن ریٹ انڈیا لیٹس ٹونٹی یار وہ آج آیا انیمپلائیمنٹ انہوں نے کہا ایک کروڑ کو انپلائیمنٹ مل گی کھبریں جو ہیں جتنے بھی ہیں وہاں پر انپلائیمنٹ بہت ہے پرینکا کا جو لیڈیز کے بیچ میں چاہے پانچ پرسنٹ دو پرسنٹ ایک پرسنٹ جو ان ڈیپت جانا ہے اس کا آپ ان تینوں چیزوں کا کیا افرکٹ دیکھتے ہیں دیکھیں 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 سب آپ نے تین چار فیکٹر کے بات کیے اپروکس میٹلی ہنڈڈ ان ٹوئنٹی فیکٹرز چونکہ کی بینگ اپولیٹکل کنسرٹنٹ اینالیسٹ اور اس کے بارے میں جو ریسرچ ہنڈیڈ ان ٹوئنٹی فیکٹرز ہم نے نوٹ ڈاون کر کے رکھے ہیں اور پرسنٹیز وائز ہم نے دیا ہوا ہے کہ کس فیکٹر کا کتنا پرسنٹ اثر پڑتا ہے پہلی چیز لڑکی ہوں لڑ سکتی پہ بات لڑ سکتی ہوں پہ میں بات کر سکتا ہوں جو محلاؤں کو بات کرنے کا پریمکا گاندی جی کا پلان چل رہا ہے ریالی ڈیس ویری اپریسیٹنگ ان کے سوانگ سوگرہ پرونوں وگرہ بہت اچھے بنے ہیں اس میں کوئی دو رایا نہیں ہے لیکن میں یہاں پہ یہ مولوں گا پریمکا جی جو اب کر رہی ہے لڑکی ہوں لڑ سکتی ہوں وہ وہاں پہ جو ہے اسمیتی رانی نے پہلے ہی کر دیا ہے یعنی کی ہوں تو ہرا سکتی ہوں بھگا سکتی ہوں تو ٹھیک ہے اس فیکٹر کا اثر پڑے گا ہیتنا پڑے گا کچھ رائلیاں کر لینے سے نہیں ہوتا ہے بھاشپا کے پاس بھی بہت سارے مہیلا جو ہے چہرہ ہے کارکرتا ہے وہ ان کو اتار سکتے ہیں اس کا اثر بھی پڑے گا کاؤنٹر بیلنس اس کو بولتے ہیں میں نے بار 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 بولا ہے چنوٹیاں آکرمڈ ہوں گے اگر کاؤنٹر بیلنس کرنے کی چھمتہ جس پارٹی میں ہو چاہے کانگریس چاہے جو ہو تو وہ منیز کر لیتے ہیں اور پھر وہ رسک سے باہر آ جاتے ہیں دوسری چیز میں آپ کو بتاؤں اینٹی انکمبینسی کا مجھے اتنا بڑا فیکٹر ابھی نہیں دیکھ رہا ہے ٹھیک ہے ہوتا ہے پانچ سال کے بعد نیچول کی پوری کی پوری ستتا جو ہے بدل جائے اگر بہت لیٹنٹ میں ہے تو اس کے بارے میں میں نہیں بول سکتا ہوں تیسری ایمپورٹن چیز جو آپ نے بولی ہے میں اس کو بھی بتا دوں بیروزگاری اور ان سب چیزوں کی باتیں میں کروں ہے بیروزگاری کا مددہ ہے اور اس مددے کو ابھی نہیں پچھلے چھ سات سالوں سے بپکش اٹھا رہی ہے لیکن اس مددے کو انکیش نہیں کروا پا رہی ہے دو چیزیں ہوتی ہیں اون اے کر دینا کسی چیز کو یعنی کومنیکیٹ کرنا ہاں جی ہم نے بول دیا آپ نے سن لیا اور آپ مطلب سمجھ گئے کنویس کرنا یس ای ڈو اگری این ای پرومیس کی ای ڈو ایک ایچ پر یور ستیٹمنٹ کی ہاں مطلب میں آپ کے بات سے ساہمت ہوں اور میں کروں گا جا کر کے ووٹ آپ کو دوں گا اس مینٹل اسٹیٹ تک ووٹر کو پہنچانا جنتا کو پہنچانا پڑا کٹ کل تاسک ہے پھر وہی بات گونکے آ جاتی ہے یہ چیلنج ہے جو پارٹی اس چیلنج کو پورا کر لے گی پریانکا گاندھی کر لیں گی تو وہ جیت جائیں گی اگلے سے آدھو ووٹر کو اپنے فیور میں کر کے اگر پولنگ بوت پہ پہنچا کے اپنے فیور میں بٹن دبوا سکتے ہیں تو وہ جیت جاتے ہیں اب یہ سب سے امپورٹنٹ پیرامیٹر ہوتا ہے کہ ووٹر کو کنوینس کرنا اس کو انگیج کر کے رکھنا اور ووٹن بوت پہ لے جانا اور اس کی امیلی سے اپنا بٹن دبوا نا جو پارٹی اس کو کر لے گی وہ جیت جائے گی اس میں بھی پڑھلا بی جے پی کا بھاری ہے صحیح ہے غلط ہے وہ ڈیفرنٹ چیز ہے لیکن بی جے پی نے اپنے آپ کو بڑا مضبوط کیا ہے مشنہ صاحب انہوں نے آماد بھی پارٹی کی بات کی گواہ میں مجھے نہیں لگتا کہ ایک سیٹ سے زیادہ ایک بھی لے جائیں تو بہت بڑی بات ہے ایک ایک سیٹ اتنا بڑا فیکٹر نہیں ہے وہ جو سیٹیں ہیں وہ جو انہوں نے ووٹیں لینی ہیں چاہے دو پرسن لیں چار پرسن لیں آٹھ پرسن لیں وہ کس کی توڑیں گے کیا وہ بی جے پی کی توڑیں گے یا جو نیا ایک نئے قسم کا وہاں پر مطلب کمبینیشن بنا ان کی توڑیں گے جو ووٹ پول ہوتا ہے جو ووٹروں کا جھنڈ ہوتا ہے پرٹیکلورلی اگر عام آدمی پارٹی کے لیے ہم بات کریں ووٹر کلاسیفیکیشن کیا جائے بیسڈ آن ڈیفرینٹ پیرامیٹر تو لگ بھگ پانچ طریقے کے ووٹر ہوتے ہیں اب جس سے انوویٹر ہو گئے اس کے بعد ارلی اڈاپٹر ہو گئے پھر ارلی میزارٹی پھر لیٹ میزارٹی اس طریقے سے کر کے ہوتے ہیں وہ ہم پھر کبھی بات کریں گے ہوتا یہ ہے کہ کچھ ادھر سے آئیں گے کچھ ادھر سے آئیں گے جو ان کی ایڈیو لوجی کو پسند کرتے ہیں وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے کوئی آدمی انکے چہرے کو پسند کریں ان کے بعد کو پسند کریں ان کی ایڈیو لوجی تو Eight趕 کی ہے کےրام کی ایڈیو لوجی کے والی اگر اenin کی ایڈو لوجی کی ہے کی ہم آئیں گے تو سب کچھ Kindernے دیں گے میں کیجری وال سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ دلی میں سول FS آئیں گے اگر فری دینے کا اتنا ہی سوک ہے تو پیٹرول اور گیس فری میں دے دیجئے تو میرے کہنے کا مطلب کی پبلک ایک چیز سے اوپ جاتی ہے آپ فری کرتے رہیے بہت سے جگہ پہ آپ چناؤ ہار گئے آپ پنجاب میں اتنا نہیں کرتا ہے جتنا آپ نے سوچا تھا اپنے بھی آپ جدو جہت کر رہے ہیں لیکن کوئی بہت بیس نہیں بنا پا ہے کہ وال کچھ میڈیا کچھ وغرہ کر کے دلی میں یہ کیوں سکسس ہو گیا یا ہو رہے ہیں یا ہوں گے اس کے پیچھے ایک ریزن ایڈاکسا میٹروپولیٹن سیٹی میں آم آدمی کی جو لائف سکائل ہوتی ہے اس کے چینینجز بہت ایڈاگ ہوتے ہیں اور چھوٹے شہروں یا داعوں میں ایڈاگ ہوتے ہیں میٹروپولیٹن میں اگر آپ کا مہینے بھر کا بھاڑا بھی بچ گیا تو آپ کے لیے بہت بڑی انکم ہو جاتی ہے کونٹیویشن ہو جاتا ہے آدمی کو انفیوینس کر بیتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کی کجریوال وہاں جا کے اپنی پریجنس جنور دکھائیں گے اور تھوڑا سا ایدر سے تھوڑا سا اوڈر سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ پارٹی سے کچھ نئے ووٹر کو وہ اٹریکٹ کر لیں گے کوئی بہت بہت میزر ووٹ بینک کو شفٹ نہیں کرا پائیں گے کہ ایدر سے اوڈر شفٹ کرا دے لڑائی جو ہو کی وہ وہاں کے جو ٹیڈیشنل پارٹیا ہے ٹیڈیشنل ایڈیولوجی ہے انہی کے بیچ پہ ہو نہیں وہ تو میں نے پہلے کیا دیا میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ چلی آپ کے حساب سے جو وہٹیں ہیں وہ زیادہ نہیں ٹوٹیں گے دیکھیں تھوڑا تھوڑا ہر جگہ ایسا نہیں کہ کانگریس کے لوگ نہیں آئیں گے کانگریس کے لوگ بھی ٹوٹ کے آئیں گے بی جے پی سے بھی آئیں گے جو نئے ووٹر ہیں اس میں سے کچھ لوگ جو ہے وہ کچھ لوگ کو بھی پسند کریں گے جو فرس ٹائم ووٹ کرنے جائیں گے یہ تو ایک مکس ہوتا ہے جہاں پہ ہر جگہ سے ووٹر ٹوٹ کے تھوڑا تھوڑا آتے ہیں وہ ماس لیویل کا جو شفٹ ہوتا ہے اس طریقے کی ابھی ہوا کیجریوال جی کی ایٹریس بوہا میں دیکھا جائے تو نہیں بنی ہوئی ہے یہ ہوا کیجریوال نے دلی میں پہلی بار چنوہ میں بنایا تھا جب کانگریس اور بی جے پی دونوں کے ووٹ ماس لیویل پر ٹوٹ کے ان کے پاس چلے گئے تھے میں اس کانسیپ کی بات کر رہا ہوں جس میں اس وقت بی جے پی کا راج ہے اترہ کھنٹ اس کی بات کرتے ہیں مشرا جی آپ سے شروع کرتے ہیں آپ کا اس میں بڑا دھیان رہتا ہے پوچھے پوچھے سر پوچھے نہیں نہیں آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ بولیے پہلے نہیں میں یہ بول رہا تھا ٹھیک ہے درک ساب دیکھیں میں آپ کو بتاؤں میری دھرتی بڑی پوچھنی ہے ہم کبھی ڈیٹیل میں بات کریں گے میں تو مہاراست بھی رہا ہوں اللہ ور انڈیا میں گھوما ہوں کہا کرو اب ٹائم ہوتا ہمارے پات آپ نے کوئی خاص بات نہیں 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 کوئی خاص بات نہیں ہے ہم میرے لیے ہر بھارتواسی کے لیے ان کی دھرتی پوچھنی ہے ہم کہیں باہر بھی چلے جاتے ہیں تو بھی ہماری دھرتی پوچھنی ہے نہیں نہیں دیکھیں ایک بات تو کلیر رہا چار دھاموں کی جو دھرتی ہے اس کو ایک سپیشل سٹیٹس ہے اور وہ لوگوں کے دلوں میں بھی ہے یہ باتیں باقی جو باتیں وہ فلوسفیکل ہیں مشرا صاحب الیکشن یو پی میں سب سے امپورٹن ہے چار سو تین سیٹے ہیں لیکن سب سے زیادہ بات پنجاب کی ہو رہی ہے پنجاب 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 اور آپ تل دھیانہ میں رہے ہوئے ہیں میں تل دھیانہ واسی ہوں دلی میں چالی سال رہا ہوں بعد میں دلی میں میں نے پڑھائی کی ایجوکیشن لی اور اس کے بعد میں آپ سے یہ جانا چاہتا ہوں کہ پنجاب کو اتنی امپورٹنس کائی کی ملی ہوئی ہے ایک سو ستارہ سیٹے ہیں تیرہ وہاں سے امپی آتے ہیں تو وہاں دو پرسنٹ لوگ ہیں پنجاب کے سارے انڈیا کے پاپولیشن کے مطابق تو یہ کہے کہ اتنی بڑی امپورٹنس دے رہے ہیں سارے پنجاب کی اگر بات ہو رہی ہے گلوبل میڈیا میں تو پنجاب کی بات پنجاب کے چناؤں کے کارن نہیں ہو رہی ہے آپ مجھے بتائیے جتنی بھی میڈیا میں ہیڈ لائن آئی ہے وہ کیا پنجاب کے چناؤں کے بارے میں بات ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے جو ادر ہیپننگ ہو رہی ہے پولیٹکل پارٹیوں کا جو ترموائل ہے بی جے پی ورسس کانگریس کبھی سددو ادھر جا رہے ہیں کبھی باجوا سے مل رہے ہیں کبھی وہ کر رہے ہیں تو پنجاب میں جو گئر راجنیتی کی ایونٹ ہو رہے ہیں اس کی چسکیاں پڑی لی جا رہی ہیں اور وہ میڈیا کی ہیڈ لائن بن رہی ہے کسی بھی میڈیا ہیڈ لائن میں ابھی یہ نہیں بتایا کہ فلانے آدمی مکھے منتری چہرہ ہوگا یا چناؤں کے لیے یہ ریلی کی جا رہی ہے یا اتنے ٹکٹ ملیں گے ابھی سے ڈیسائیڈ ہو گیا کل ڈیسائیڈ ایک بھی چناؤں کی بات نہیں ہو رہی ہے باتیں پنجاب میں جو ہیپننگ سو رہی ہیں جو ترمائل ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ طریقے کے فریعت ہو رہے ہیں ویروض ہو رہا ہے کوئی کسی کا پکش لے رہا ہے اس کی باتیں ہو رہی ہیں تو چناؤں کی بات تو ہو ہی نہیں رہی ہے پنجاب میں نے 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 آدھی کوئی بات نہیں ہے آج یہ سکتا ہے ہماری نہیں ہے اس نجریہ سے مت دیکھیں ہم وہاں کتنی اچھی چھلانگ لگا کر وہاں اپنی موجودگی دنس کر آئے ہیں پنجاب میں بھی بھاجپا ستہ ہمیں آنے جا رہی ہے اور نشط طور پر ہم اگلا مکہ منتری ہماری ہی موجودگی میں ہمارے ہی سمرتھن سے پنجاب کا مکہ منتری بنے گا جو ہے یہ بات جیلی ایشو بیچھائیں آپ کو مشرا جی آپ کو چھائیڈ کرنا چاہتے ہیں پنجاب کی کنڈیشن میں نے آپ کو بتایا ہے ہر پارٹی کے لیے اسپیسلی بھاشپا کے لیے بھی کچھ اسٹیٹ ایسے ہیں جہاں پہ ان کے فٹ پرنٹ بڑے کم جور ہے مطلب ان کا بیک بون وہاں پہ اسکلٹن وگر ہیں انہوں نے تیار نہیں کیا ہے پنجاب میں یہی کنڈیشن ہے ٹھیک ہے بھاشپا چھلانگ لگانے کی کوشش کرے گی ہر پارٹی بہتر کرنے کی کوشش کرتی ہے اس میں دکت نہیں ہے میں پھر سے بول دیتا ہوں پنجاب میں بی جے پی نے اپنا کوئی ایسا چہرہ اتپرن نہیں کیا ہے جو کی پورے پنجاب کو ایک کر سکے بی جے پی کے فیور میں ٹھیک ہے امن اندر سنگھ کوئی اور اگر آ جائے یا لوگ ایدھر سے اڑھر اتپر ان کے چہرے کو ایک چہنہ بڑا کر کے لیا جائے جو کی راجمید میں ہوتی ہے تو دیفрینٹلی ریزرٹ اس بہتر سے کہتے ہیں اس کے دیتہ тур ساہر کی بارد ہے وہ بہت بہت ایک کٹ سوئے پنجاب میں اپنے آپ کے بیو سکے میشنا جی میشنا جی میشنا جی پلیس اس وقت 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 میں بہت جانتا ہوں میرے بہت وہاں پر کانٹیکٹ چھے ہیں he is most unpopular during four and a half years what he did the combination of I am talking about the combination of BJP 250 mg and Captain Amrinder Singh 500 mg یہ جو کپسول بنے گا یہ بہت بھاتھک بنے گا میں آپ کو بتا دیتا ہوں ہر جگہ آپ ہر جگہ آپ سرکار بنانے کے لیے آپ کو بتا دیتے ہوں جہاں پھوچھے ہیں وہاں کب بنایں گے جو میں نے سوال پوچھتا اس کا جواب دیتی ہوں آنے والا جو چہرہ ہے وہ صرف موضی صاحب کو یا سٹیٹ کے چیم مسترز بھی ہوگے اگر یوپی کے لیے بات کیا جائے بجے پیجو ہمیں سا ایک سے زیادہ چہرے پر ایک چہرہ فرنک پر ہے اور اس کے ساتھ سپورٹنگ چہرے ہوتے ہیں نئے پوسٹوں میں نئے پوسٹوں میں موسیقی سکتے ہیں سپا پسپا میں ادھر بہنجی رہیں گی ادھر اخلے سے آدھو رہیں گے جو بھی ہو لیکن بی جے پی کی بڑی سٹیٹ جی خوبی یہ ہوتی ہے ہر وہ چھوٹے چہرے کو بوت مینجر کا بھی چہرہ وہ یوز کرتے ہیں ایک گاؤں میں کنونس کرنے کے لیے اس گاؤں کا جو مکھیا یا برسید آدمی ہوتا ہے اس کو منی موڈی یا منی یوگی آدھتنا سے کم مطمانی ہے اپنے گاؤں کا یہ چیز بپکش نہیں سمجھ پاتی ہے ان کے جیت کا یا بیٹر پرپورمنس کا ریزن یہ ہے اگر بہت بہنکر ہے بھی انٹی انکرمبنسی نہیں ہوئی تو یہ ہر چہرے کو بکھو بھی اس کا کہاں استعمال کیا جائے چہرے میں چہرے ہوں گے چاندارے ستارے نہ جانے کیا کیا فلم سٹار اگر فلم سٹی سیلے تو بند رہی ہے شکریہ مشرا جی ڈاکٹر منوط چودری وہ ہندی میں انہوں نے پی ایج ری کی ہوئی ہے آپ تو جانتے ہوں ان کو تو ان کے انہوں نے آپ کے بارے میں مجھے ساری انفرمیشن جو ہے وہ دی تھی اور پھر میں نے دیکھا جاب تو میرے پاس تو آپ کی پورا بائو ڈیٹا ہے لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے خود بتا دیا آپ کا بھی بہت بہت دھنیے بات آخر میں کچھ ایک ایک منٹ میں کچھ کہنا چکتے ہیں ڈاکٹر ساب میں یہ بولنا چاہوں گا آپ نے بولا کہ میں ہفتے میں ایک پروگرام کروں گا یوٹی کا چناؤ ہلسل شروع ہو گئی ہفتے میں ایک نہیں روز ایک کریے تب آپ کور کریں گے اور وہ چیز آپ کورنا چاہتے ہیں کریں گے میرا یہی ریکٹویست ہے کہ آپ روز اس کو کریں گے لیکن میرے پاس جو ٹائم ہے جو مالکو نے مجھے دیا ہو اسیو صاحب نے یہی ٹائم ہے آپ کو پتا ہے میں تو صرف میرے مطر ہیں ڈاکٹر تاہیر گھورا جن کا یہ چینل ہے جن کا یہ سب کچھ ہے but I will try to be on and some other ways we will reconnect and we can connect through many other channels also